یہ ہیں بدلوں کی نشریات ناظرین میں ہوں امتیاد عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ جو آسمان ٹوٹنا تھا وہ ٹوٹ گیا الیکشن کمیشن او پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ستر صفحے سے زیادہ اس فیصلے میں ایک ایک تفصیل دی گئی ہے ان غیر ملکیوں کی بھی دی گئی ہے جن کے نام درج ہیں اس فیصلے میں ان کمپنیوں کو بھی ذکر ہے جو باہر ریجسٹر کی گئی یا غیر ملکی کمپنیاں یا پاکستانیوں کی یا پی ٹی آئی کی بنائیوی کمپنیوں سے جو فنڈ وصول ہوئے ان کی بھی تفصیل ہے بے نامی بینک اکاؤنٹس کی بھی تفصیل ہے جسے پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا تھا چھپایا تھا کچھ سولہ کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو ملازمین ہیں ان کے نام بھی اکاؤنٹس تھے اور تحریک انصاب کے کئی لیڈرز کے نام بھی پنجاب کے نائب صدر کے نام اکاؤنٹس تھا اسد کیسر کے نام اکاؤنٹس تھا سابق گورنر جو ہیں سندھ کے ان کے نام اکاؤنٹس تھا اسی طرح کیپی کے قاسم سوری کے نام اکاؤنٹس اسی طرح یہ پارٹی لیڈرز بھی بہت سارے اکاؤنٹس آپریٹ کرتے تھے ایک انار کی نظر آتی ہے جو بہت خوبی تھی تحریک انصاب کی جو اسے باقی تمام جماعتوں سے ممیز کرتی تھی اور ہے کہ اس نے اپنی فنڈنگ کے لیے عام لوگوں پہ نظار کیا جس طرح عمران خان نے شوکت خانم کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی تھی اسی طرح انہوں نے میسیملی پی ٹی آئی کے لیے بھی فنڈنگ اکٹھی کی اور یقین ہے یہ بات درست ہے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لگانا ہے ڈالا ہے لیکن یہ جو ابراج گروپ کی فنڈنگ ہے یہ الناحیان کی جو دو ملین ڈالر ہے جس کا ذکر تو میں نے اس میں تو نہیں پڑا وہ پتہ نہیں کہاں گئے کیونکہ انہیں تو وہاں سے جو وصول ہوئے کل وہ دو اشاریہ دو اور سمتنگ ملین ڈالر ابراج گروپ سے ملے اور ابراج گروپ نے یہ جو ٹرانزیکشن بھی کی وہ کے الیکٹرک کے کھاتے کے حوالے سے کی اور انہوں کو بینیفٹس بھی لیے اب ابراج گروپ جو ہے اور ان کے جو نکوی کیف اگزیکٹیو ہیں وہ امریکہ ڈی پورٹ ہو جائیں گے زیادہ عرصہ نہیں لگے گا دھائی سو ملین ڈالر کا فراڈ کا کیس ہے ان کے خلاف اور ان کی کمپنی جو ہے بینکر اپٹ ہو گئی ہے اور وہ اب اس طرح شکنجے میں ہیں اس کے ساتھ ہی بہت سارے پاکستان کے ریٹائر جنرلز اور سیاستدان بھی شاید کھینچ لیے جائیں اس میں شاید عمران خان کا بنام ہو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ کس کس ذریعے سے ان کے پاس فنڈ آئے اب یہ جو ایکاؤنٹ ہے یہ صرف دوہزار نو اور تیرہ کے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے ہر چیز آگئی ہے سامنے اس میں عمران خان کے وکیل کا موقع بھی آیا ہے پی ٹی آئے کا پورا پورا موقع آیا ہے اکبر ایس بابر ان کا بھی پورا پورا موقع ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سارے اہم سوالات اٹھائے جو اس ساری تفتیش سے سامنے آئے اس تفتیش کے نتیجے میں جو سوالات اٹھائے ان کا ایک ایک کا جواب دیا ہے آئینی حوالے سے بھی اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے بھی بھرپور ججمنٹ ہے اس میں کوئی چیز لگتا یہ ہے کہ بچی نہیں ہے یہ جو کہنا کہ جی ممنوا فنڈنگ تو ہوئی ہے غیر ملکی نہیں ہوئی ہے یہ آپ نے فیصلہ پورا پڑھ کر بات نہیں کر رہے جو بھی پی ٹی آئے کے لوگ کر رہے ہیں بلکہ الٹا غضب یہ بھی ہونے جا رہا ہے جو پی ٹی آئے نے باہر جو فرمیں بنائیں یا کمپنیا ریسٹر کی فنڈ ریزنگ کے لیے مثلاً امریکہ میں مثلاً مثلاً کینرہ میں مثلاً برطانیہ میں مثلاً یو اے ای میں یہ سب بھی وہاں کے قوانین سے متسادم ہیں ان کے خلاب بھی کیسز بن سکتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ چیریٹی فنڈنگ تو ریز کر سکتے ہیں کسی پلیڈیکل پارٹی کے لیے آپ چیریٹی کے نام پہ فنڈ اکٹھا کر کے وہ کسی پارٹی کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہمیں نظر آیا کہ کس طرح عبران خان نے موبیلائز کیا اور یہ بڑی اچھی بات ہے باقی سب پارٹیز کو بھی عوام کے چندے سے چلنا چاہیے لیکن یہی ان کی خوبی اور طاقت ان کے گرے پڑ گئی ہے لگتا ہے کہ کوئی پیسے کا حساب ہی نہیں تھا لگتا ہے کہ پیسہ آ رہا تھا اور خرچ ہو رہا تھا اور اس کے پروپر ایکاؤنٹس بھی نہیں مینٹین ہو رہے تھے ایکاؤنٹ چھپائے گئے ظاہر نہیں کیے گئے سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں وہ ظاہر ہوئے پھر انہیں مانا نہیں ہے پھر انہیں شفٹ کرنے کی کوشش کی برڈن اپنے پارٹی لیڈرز پہ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جبران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بیانے ہلفی دیا ہے بیانے ہلفی نہیں ہوتا جب میں اپنی فری میڈیا فاؤنڈیشن کی اینویل آڈٹ میں دست کرتا ہوں تو ایک سرٹیپکٹ ایشو کرتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق اور علم کے مطابق یہ ایکاؤنٹس صاف سترے اور کرے ہیں اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں میرا میرا آڈٹر نہیں لیتا ہے یہ اب جو سارا معاملہ شفٹ کر رہے ہیں آڈٹر نے جو لکھ دیا عمران خان نے سائن کر دیا آڈٹر اپنی رپورٹ سائن بھی نہیں کرتے انیشل کرتے ہیں اور وہ رپورٹ جاری ہوتی ہے جس کیلئے بنائی گئی ہے جیسے پی ڈی آئی کی رپورٹ عمران خان کے دستکتوں سے جاری ہوئی ہے انہوں نے جو مسلسل پانچ رپورٹ پر دستکت کیے سرٹیفیکیٹ دیئے اس سے سوال اٹھ رہا ہے یہ جو سارا گند ثبوتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آیا ہے وہ عمران خان پہ پڑھنے جا رہا ہے لیکن یہ شکر ادا کرے تحریک انصاف کے لوگ الیکشن کمیشن کا اس نے کوئی بہت سخت فیصلہ نہیں کیا ایک شوکاز نوٹس دیا ہے کہ یہ جو آپ کے بمنوع اور غیر ملکی جو فنڈ تھے پروہمیٹنٹ فنڈ کیوں نہ انہیں ضبط کر لیا جائے بحق کے سرکار اس کے لیے شوکاز نوٹس دے دیا ہے اس کا جواب آئے گا جاول جواب آئیں گے دونے طرف کے مقلا بحث کریں گے اور آئندہ تین چار مہینے میں یہ ڈراما چلتا رہے گا اور اس کے بعد یہ ہوگا نتیجہ کیا بہت واضح ہے کہ اس کے سارے ثبوتوں کے سامنے آنے کے بعد کہ یہ ایک رسمی کاروائی ہے شوکاز نوٹس کی یہ سارے پیسے جو ظاہر کیے گئے ہیں اس فیصلی کے اندر رپورٹ میں جو تھی وہ سب کے سب ضبط ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے وہ معاملہ ریفر کر دیا ہے بھیج دیا ہے وفاقی حکومت کے پاس اب وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ ایسی پارٹی جسے بیرونی فنڈ ملتا ہو اور جسے نادہ زرائع سے فنڈ ملتا ہو جو پاکستان کی سلامتی کے خلاب بھی استعمال ہو سکتا ہے یا ہوا ہو وہ اس حوالے سے ایک ریفرنس دائر کر سکتے ہیں کہ کیوں نہ تحریک انصاف پر بندش لگا دی جائے خود فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بندش نہیں لگا سکتی معاملہ سپریم کورٹ کے بعد جائے گا اور پھر سپریم کورٹ بھی ایک کیس لڑا جائے گا تحریک انصاف پر بندش کا اگر وہ بندش لگ گئی تو پھر تحریک انصاف کا کوئی رکن بھی سیاست میں حصہ لینے کے ناہل ہو جائے گا اور خود عمران خان بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ سیاسی لڑائی ہے یقیناً اس ایکاؤنٹس کے جو سامنے گند آیا ہے اس کا بہت گند تحریک انصاف پر پڑے گا اور وہ اس کی جس طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑی شرم ساری کے ساتھ لگتا ہے مجھے کر رہے ہیں یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے اس میں یقیناً ان کے مقلہ ان کا ڈیفینس پیش کریں گے اور مقلہ کا کام یہ ہے کہ صفائی پیش کرنا اور ان کا رائٹ ہے وہ کریں بھی لیکن جو گند عمران خان اپنے مخالف سیاستدانوں پر ڈالتے آئے چور ہیں کرپٹ ہیں ڈاکو ہیں انہیں پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے اور انہیں میں چھوڑوں ہوا نہیں تو آج وہ مسلح آزم جو تھے جو باقی سب پہ فتوے دیتے تھے ڈاکو اور چور ہونے کے آج خود کٹہرے میں ہیں اور مسلمی نواز کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور تو خود عمران خان ہے اب کون بڑا ڈاکو ہے اب اس کی بحث ہونی ہے اب بڑا ایمونیشن آگیا ہے پی ڈی ایم کی پارٹس کے بعد اور اتحادی جماعتوں کے پاس کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف ایک زبردست مہم چلائیں کہ یہ کس طرح اخلاق سے گری ہوئی اور کس طرح یہ فنڈ چور ثابت ہوئی کس طرح یہ زکاة کے پیسے کھا گئی کس طرح یہ ایمون سوات کی جو تھی فنڈنگ سوات کے لیے ریہابلیٹیشن کے لیے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ پیسے کہاں گئے بہت سے پیسے ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے اس کا الیکشن کمیشن نے بار بار کہا ہے کہ چھپایا گیا ہے بالفلی چھپایا گیا ہے غلط پیش کیا گیا ہے اور جھوٹ بولا گیا ہے اور عبران خان کے سرٹیفیکیٹ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان ایکوریٹ ہے یعنی غلط ہے یعنی جھوٹا ہے اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جس طرح نواز شریف کو اکامہ کے معاملے پہ بیٹے کی طرح نہ لینے کے بہوجود بھی اسے ایسٹ قرار دیا گیا تھا اور تاہیات سیاست سے فارق کر دیا گیا تھا بے ذخر کر دیا گیا تھا اور پارٹی صدارے سے بھی اٹھا دیا گیا تھا اب یہ معاملہ خود عبران خان کے بارے میں بھی اٹھے گا اوپر سے اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں کہ عبران خان مصطفی ہو جائیں تحریک انصاف سے اور پارٹی کو نظریاتی کارکنوں کے حوالے کر دیں اس کیس میں جس طرح اکبر ایس بابر نے لڑا ہے جو ان کے تحریک انصاف ہی کے بنیادی کارکنوں میں سے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نظریاتی کارکن کہتے ہیں وہ بڑا زبردست ہے آٹھ سال تک وہ کھڑے رہے بڑا دباؤ تھا ان پہ خود الیکشن کمیشن میں بڑا دباؤ تھا اب معاملہ فیڈل گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ کو تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے یہ بڑی ہم روایت دیکھ چکے ہیں جب بھٹو صاحب کے زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور سیاست میں پھر ایک نیا متشدد روجان آیا تھا لیکن نیاب کو بین کیا گیا نیشنل ڈیموکرٹ انڈی پی بن گئی اور اس کی بیگم نصیب علی خان اور شیر باد مزاری اس کے لیڈر بن گئے اور سارے نیاب کے لوگ انڈی پی بھی چلے گئے اسی طریقے سے اگر تحریک انصاف پر مندش نگابی دیں وہ کو تحریک انقلاب پاکستان بنا سکتے ہیں اور اس کی عبران خان صدر بن سکتے ہیں ایک نئی پارٹی ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہ جو قانونی طریقے سے سیاسی میدان سے حریفوں کو نکالنے کی جو پرانی روایت ہے اس میں پاکستان کی بری مثال تو نیاب کی تھی اب دوسری مثال میں سمجھتا ہوں اس سے سیکھنا چاہیے پیشلی مثال سے نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ جماعتوں کو پورا حق ہے حکومتی جماعتوں کو کہ وہ عبران خان کی اس جو ایکاؤنٹس میں جو پائی گئی ہے حیرہ پھیری یا بیرونی ایکاؤنٹس یا بیرونی فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے اس کے معاملے کو یقین انہوں اس سیاسی میدان میں جس طرح عبران خان کھیلتے تھے وہ بھی کھیلے گئے اسے سیاست کی حد تر رکھا جائے اب لیکن تحریک انصاف بڑی کیمپین چلانے جا رہی ہے کہ یہ بڑا الیکشن کمیشن کے خلاف یہ سیاسی پارٹی کا ونگ بن گیا ہے اور اسے جوڑیں گے وہ عالمی سادش کے ساتھ بھی کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے لیکن محترم آپ ذرا غور کریں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بہت فیصلے کی ہیں جو تحریک انصاف کے حق میں گئے ہیں جیسے وہ بیس اراکی نے صبح اسمبلی جنہیں انہوں نے لوٹا قرار دیا جس طرح انہیں پانچ اراکی نے اسمبلی کی حوالے سے جو ریزرپ سیٹ پہ تھے وہ آپ کو اجازت دی اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا اسی طرح یہ جو معاملہ آیا پنجاب میں اس کے حوالے سے جو رول پلے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان پشلی حکومت کے دباؤ میں تھا اس حکومت بھی ان پر پریشر میلڈ کر رہی تھی لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کھڑے رہے اور یہ جلد اس معاملے میں یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے اس طرح تو پاکستان میں کوئی ادارہ کام نہیں ہی کر سکتا تو لہذا اب کیا جنگ ہوگی اب جنگ ہوگی کہ عبران خان سب سے بڑا کرپٹ ہے سب سے بڑا چور ہے خیرات کے پیسے کھا گیا زکاة کے پیسے کھا گیا صدقے کے پیسے کھا گیا لیکن یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ عبران خان پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے اعتماد کرتے تھے اور انہوں نے اپنی جمع پونجی سے تحریک انصاف کو بھی اور شوکت خانم کو بھی پیسے دیئے یہ اچھا لگا مجھے کہ اس میں یہ نظر نہیں آیا کہ شوکت خانم کے فرنڈ گئے ہوں تحریک انصاف کی طرف ایسی بات کوئی نظر نہیں آئی لیکن یہ جن لوگوں نے کیمپین چلائی بھلے اس یو اے میں چلائی بھلے وہ برطانیہ میں کینیڈا میں امریکہ میں وہ لوگ ان قوانین کی خلاف ورزی پائے کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اس فیصلی میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان ملکوں کے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے تو لہذا اس وقت تحریک انصاف بہت مشکل میں آ گئی ہے اخلاقی طور پہ پچھلے کے دن پہ چلی گئی ہے اور اس پر بڑے تمار کسے جائیں گے اور اب وہ نشانہ بنے گی تحریک کا جس طرح تحریک انصاف پی ایمل این اور دوسری جماعتوں کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نشانہ بناتی رہی ہے تو ملک میں اس کا رضیہ کیا نکلے گا عمران خان چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ان کا فیصلہ ہو جائے کیس کا یہ پارٹی کے حوالے سے پارٹی فرنڈ کے حوالے سے وہ چاہیں گے جلدی الیکشن ہو جائے وہ چاہیں گے جلدی سے الیکشن کمیشن فارق ہو جائے نیا الیکشن کمیشن من جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبے کی بخلا کی نویت کمزور ہو گئی ہے دوسری طرف سے جواز ملے گا اس حکومت کو کہ ہم اپنی اب پوری کریں گے مدت اور ہم یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد پاکستان کی معاشی صورتیال سنبھال کر میدان میں اتریں گے اب ان کے پاس بھی پروپیگنڈے کا ایک بڑا ہتھیار آ گیا ہے یہ جو فیصلہ ہے اس میں سب کچھ ہے وہ تمام حقائق وہ ثبوت وہ سارا کچھ موجود ہے اس کے لئے کوئی گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے فیک نیوز کی اور فیک فیکس کی ضرورت نہیں ہے تو بہت مشکل میں ہے تحریک انصاف تحریک انصاف کو اپنا معاملہ کلیر کرنا چاہیے اور اپنا کیس لڑنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ قانون کے ذریعے کسی پارٹی کو سیاسی بیدان سے نکال سکتے ہیں یا کسی سیاسی لیڈر کو بری کر سکتے ہیں عمران خان بہت پاپلر لیڈر ہیں مجھے معلوم نہیں کہ اس سارے فیصلے کے بعد ان کی مقبولیت پہ کتنا اثر پڑے گا میرا خیال ہے ان کی مقبولیت پہ کافی اثر پڑے گا بہت زیادہ نہیں کچھ تو پڑے گا اور لوگ ان سے مایوس بھی ہوگے اور ان کے بہت چاہنے والوں کو بھی بڑی شرمندگی ہوگی تو لہذا اس سے سپیس کس مل جاتی ہے اب حکومتی پارٹیوں کو بھی کہ وہ اپنا بیانیاں اب عمران خان کے بارے میں بیلڈ کریں ایک نیا بیانیاں دیں لیکن اس بیانیاں سے ہٹ کر پاکستان کے بہت بڑے مسئلے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سلاب زدگان کی اس کے لیے مدد کرتے ہوئے ہمارے کور کمانڈر اور دوسرے اچھے ملٹری آفیسرز گزشتہ روز ایک خوفناک ہوئی حادثے میں شہید ہو گئے ہم ان کے لیے دعای خیر کرتے ہیں اور انہیں خیراجی قیدت پیش کرتے ہیں اس ملک کے عوام اور لائن اف ڈیو ٹیو میں اپنی جان دینے پر مجھے اجاز دیجئے بدلوں کی نشیات سے بڑے انٹرسنگ دن آگے آ رہے ہیں اور بدلوں کی نشیات کو ضرور سبسکرائب کیجئے